پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دو کہا جی جان کی امان پاؤں یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنا قیمتی موتی نہیں یہ یہ ہماکت میں نہیں کر سکتا میں بادشاہ کی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوری کہ شاہ باز بہت اچھا اس کو شائع خلط دی جاؤ بھی وڑ جاؤ انام دیا دوسرے کو بلایا کہ اس کی کیا قیمت ہے کہا جی آدھی سلطنت اگر بیج دیں تو اس کی قیمت پوری نہیں ہوتی اتنا قیمتی موتی ہے کہا کہ یہ پتھر لو اس کو توڑ دو کہا نہیں جی نہیں معافی چاہتو یہ نہیں مستی ہو سکتا میں خزانے کو نقصان پہنچاؤں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں خزانے کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا معافی چاہتو شاہ باز اس کو لباس فاخران پہنایا اس کو بٹھا دیا اب سکسٹی فائیو پینسٹھ اس کے وزیر ایک ایک کو بلایا ایک ایک کو بلایا سب یہ معافی تلافی کرنے جی نہیں یہ یہ ہما سوچتے ہیں کہ شاید ہماری عقل کا ٹیسٹ لے رہا ہے سب انگار کر گئے آخر میں آیاز کو بلایا محمود غزنوی کے غلام تھا آیاز اس کو بلایا کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اس کی جتنی بھی قیمت لگاؤں یہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے جتنی بھی قیمت لگاؤں وہ کم ہے یہ اس سے بھی زیادہ مہنگا اور قیمتی موتی ہے اچھا ماشاءاللہ شابہ یہ پتھر لو اس کو توڑ دو چکنا چور کر دو پتھر اٹھایا بس میرا پڑی مارا چکنا چور کر دی اب دربار میں شور بچ گیا اہم غلام اس نحلیک کو پتہ نہیں خزانے کا کتنا براہ رخصان کر دیا اب جب شور وویلہ ہوا تو بادشاہ نے کہا کہا آیاز یہ ان پینسڑ کے پینسڑ سمجھدار وزیروں نے اس کو توڑا نہیں اور تو نے اتنا قیمتی موتی توڑ دیا یہ ان لوگوں کو بھی جواب دیا اور مجھے بھی سمجھا یہ تو نے کیا کیا اس نے کیا کہا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس بیشے کی قیمتی موتی ہے لیکن بادشاہ کے حکم کی جو قیمت ہے اس موتی کی وہ قیمت نہیں ہے بادشاہ کو حکم ہے کہ اس کو توڑ دو لہذا بادشاہ کے حکم کو میں اگنور نہیں کر سکتا ایسے ہزاروں موتی بادشاہ کے حکم پر قربان کر سکتا ہوں اس لئے میں نے اس کو توڑ دیا ہے تو گویا کہ امام رومی فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آج ہم کائنات کو بچانے کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے خزانوں خزانوں کو بچانے کی باتیں کرتے ہیں کائنات کو دیکھتے ہیں رب کائنات کو دیکھتے ہیں نہیں رب کائنات ایک بات کو حکم دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار کھانا کیسے چھوڑ دیں اللہ کی نعمت ہے پینا کیسے چھوڑ دیں اللہ کی نعمت ہے یار بیوی سے تعلق کیسے چھوڑ دیں یار اللہ کی نعمت ہے اللہ خود کہہ رہے چھوڑ دو بھائی لہذا تم کائنات کو اب نہ دیکھو بلکہ رب کائنات کو دیکھو یہی اروزے کی حقیقت تو بندہ مومن یہی کرتا ہے کہ وہ پھر اس کی نظر دنیا کے خزانے پہ نہیں خزانے کے مالک پہ ہوتی ہے خزانے کا مالک کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ساری کائنات کی خواہشوں کو توڑ دو تو ساری خواہشات توڑ کے وہ اس رب کائنات کی طرف دوڑتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ رب کائنات اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے